اسلام علیکم ساتھیوں آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جونیٹ جی آر ایف سیٹٹ یوپیٹٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے خطبات احمدیہ میں کتنے خطبات ہیں آپشن ایک ہے چودہ آپشن دو ہے بارہ آپشن تین ہے پندرہ آپشن چار ہے بیس جواب ہو جائے گا خطبات احمدیہ میں کل بارہ خطبات ہیں درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا خطبات احمدیہ جو ہے یہ سرسید احمد خان نے بارہ خطبوں پر مشتمل ان کی ایک تصنیف ہے جو انہوں نے خطبات احمدیہ کے نام سے لکھا ہے یہ انہوں نے لائف آف محمد کے جواب میں جو ویلیم میور کی کتاب تھی لائف آف محمد اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ لکھا تھا اگلا سوال زہل میں اقبال کی طویل نظم کونسی ہے آپشن ایک ہے حلال عید آپشن دو ہے حقیقت حسن آپشن تین ہے ترانے ہندی آپشن چار ہے خزر را جواب ہو جائے گا اقبال کی طویل نظم جو ہے وہ خزر را ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے ان میں سے کونسی داستان تمثیلی پیرائے میں لکھی گئی ہے آپشن ایک ہے داستان تلس میں ہو شروبہ آپشن دو ہے سبرس آپشن تین ہے فسانے اجائب آپشن چار ہے باغو بہار جواب ہو جائے گا کہ تمثیلی پیرائے میں جو داستان لکھی گئی ہے وہ داستان ملہ وجہی کی سبرس ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا داستان تلس میں ہو شروبہ جو ہے یہ منشی محمد حسین جاہ کی ہے اس کے علاوہ فسانے اجائب جو ہے یہ رجب علی بیک سرور کی ہے اور باغو بہار جو ہے یہ میرم من کی ہے اگلا سوال ہے شیر ہے سامن میں دیا پھر میں شوال دکھائی برسات میں عیدائی قدہ کشکی بنائی یہ کس کے قصیدے کا شیر ہے آپشن ایک ہے سودہ آپشن دو ہے موسین کاکوروی آپشن تین میں آپشن تین اور چار ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فسانے اجائب اور پاغو بہار لیکن یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ قصیدہ جو ہے یہ شیخ محمد ابراہیم زوک کا ہے سامن میں دیا پھر میں شوال دکھائی برسات میں عیدائی قدہ کشکی بنائی اگلا سوال ہے آگ کا دریا کتنے زمانوں پر محیط ہے آپشن ایک ہے تین آپشن دو ہے دو آپشن تین ہے چار آپشن چار ہے پانچ جواب ہو جائے گا آگ کا دریا جو ہے وہ چار زمانوں پر محیط ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا آگ کا دریا جو ہے یا قررت اللہ انہیدر کا نوول ہے یہ زخیم ان کا تاریخی نوول ہے اور یہ نوول جو ہے انیس سو انسٹھ میں شائع ہوا تھا یہ نوول تین ہزار سالہ ہندوستان کی تین ہزار سالہ تحذیب پر مشتمل نوول ہے اگلا سوال ہے بہمنی دور کی مسنوی کونسی ہے آپشن ایک ہے فول بن آپشن دو ہے علی نامہ آپشن تین ہے قدم راو پدم راو آپشن چار ہے سیف المولوک اور بدی اج جمال جواب ہو جائے گا کہ بہمنی دور کی جو نوول ساری بہمنی دور کی جو مسنوی ہے وہ مسنوی قدم راو پدم راو ہے جو کی نظامی بیدری کی مسنوی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا ابن نشاتی کی مسنوی پھول بن ہے علی نامہ نسرتی کی ہے اور سیف المولوک وہ بدی اج جمال یہ غواسی کی ہے اگلا سوال ہے مرزا حادی رسوہ کا مقبول ترین نوول کونسا ہے آپشن ایک ہے ذات صریف آپشن دو ہے عمراء جاندہ سوری شریف زادہ آپشن تین ہے عمراء جاندہ آپشن چار ہے افشاہ راز جواب ہو جائے گا کہ مرزا حادی رسوہ کا مقبول ترین نوول جو ہے یہ عمراء جاندہ ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا عمراء جاندہ جو ہے یہ اردو کا پہلا ایسا نوول مانا جاتا ہے جو کی فلیش بیک کی تقنیق میں لکھا گیا ہے اگلا سوال ہے زمانی لحاظ سے صحیح کون سی ترتیب صحیح ہے اس میں ہم دیکھے کہ زمانی لحاظ سے صحیح ترتیب دیکھے تو درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اس میں ہم شاعروں کو ان کے تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اکبر علیہ بادی جو ہے یہ اٹھارہ سو چھالیس میں پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ نظم تبا تبای یہ اٹھارہ سو باون میں پیدا ہوئے تھے اقبال اٹھارہ سو ستہتر میں اور چکبست جو ہیں یہ اٹھارہ سو بیاسی میں پیدا ہوئے تھے یعنی درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے ابنی رشیق کی کتاب علومدہ سے مولوی عبدالحق آپشن دو ہے مولوی عبدالحائی آپشن تین ہے مولانا الطاف حسین حالی آپشن چار ہے امداد امام اصر جواب ہو جائے گا کہ ابنی رشیق کی کتاب علومدہ سے نقاد مولانا الطاف حسین حالی نے استفادہ کیا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے شیر ہے گردو گبار گیاں کا خلعت ہے اپنے تن کو مر کر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو درج بالا شیر چکبست کی کس نظم سے ماخوز ہے آپشن ایک ہے خاکہ ہند آپشن دو ہے رامائن کا ایک سین آپشن تین ہے پھول مالا آپشن چار ہے حب بے وطن جواب ہو جائے گا کہ یہ شیر جو ہے چکبست کی نظم خاکہ ہند سے ماخوز ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے کون سا ڈراما امتیاز علی تاج کا نہیں ہے آپشن ایک ہے انارکلی آپشن دو ہے پردہ غفلت آپشن تین ہے گونگی جورو آپشن چار ہے کمرہ نمبر پانچ جواب ہو جائے گا کہ امتیاز علی تاج کا جو ڈراما نہیں ہے وہ پردہ غفلت ان کا ڈراما نہیں ہے بلکہ یہ ڈراما جو ہے یہ ڈاکٹر سید آبید حسین کا ڈراما ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اس کے علاوہ انارکلی گونگی جورو اور کمرہ نمبر پانچ یہ تمام ڈرامے امتیاز علی تاج کے ہیں آبید حسین آبشن نمبر تلمی جواب ہو جائے گا کہ اس شیر میں مناسبت لفظی ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلی سوال ہے سہر البیان کا سب سے فعال کردار کون ہے آپشن ایک ہے بدر انیسہ آپشن دو ہے نجم انیسہ آپشن تین ہے مہر انیسہ آپشن چار ہے کمر انیسہ جواب ہو جائے گا سہر البیان کا سب سے متحرک جاندار اور فعال کردار جو ہے یہ نجم انیسہ کا کردار ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے زیل میں کون فانی کا ہمسر نہیں ہے آپشن ایک ہے خلیل الرحمہ نازمی آپشن دو ہے حسرت مہانی آپشن تین ہے شاد عظیم آبادی آپشن چار ہے اسگر گنڈوی جواب ہو جائے گا کہ فانی کا ہمسر شاعر جو نہیں ہے وہ خلیل الرحمہ نازمی نہیں ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلی سوال ہے مدن بان کس داستان کا کردار ہے آپشن ایک ہے رانی کیتکی کی کہانی آپشن دو ہے قصہ مہر افروز وہ دل بر آپشن تین ہے باغو بہار آپشن چار ہے فسان اے جائے گا جواب ہو جائے گا مدن بان کا کردار جو ہے یہ داستان رانی کیتکی کی کہانی کا کردار ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاءاللہ خان انشاء کی ہے اس کے لئے قصہ مہر افروز وہ دل بر یہ اسوی خان بہادر کی ہے اور باغو بہار میرم من کی اور فسان اے جائے گا جب علی بیت سرور کی اگلا سوال ہے شیر ہے اسمست نیم خواب کی آنکھوں کو دیکھ کر مجلس میں گم کی شوق میں گردہ ہوا ہوں میں یہ شیر کس کا ہے آپشن ایک ہے نسرتی آپشن دو ہے حسن شوقی آپشن تین ہے سراجہ اور انگبادی آپشن چار ہے ولی جواب ہو جائے گا یہ شیر جو ہے یہ سراج اور انگبادی کا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے مولانا ابو القلام آزاد کے مجموعے خطوط کا کیا نام ہے آپشن ایک ہے گوبار خاطر آپشن دو ہے زیرے لب آپشن تین ہے صحیح ہے محبت آپشن چار ہے خاموش آواز جواب ہو جائے گا مولانا ابو القلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا نام جو ہے یہ گوبار خاطر ہے جو کہ ان کے چوبیس جس میں ان کے کل چوبیس خط شامل ہے جو انہوں نے جب وہ دورانے نظر بند تھے قلعہ احمد نگر میں جب وہ نظر بند تھے اس دوران انہوں نے حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے تھے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلے سوال ہے ان میں نواب مرزا شوق کی مسنوی کون سی ہے آپشن ایک ہے دہرے عشق آپشن دو ہے مہرے عشق آپشن تین ہے زہرے عشق آپشن چار ہے فکرے عشق جواب ہو جائے گا کہ نواب مرزا شوق کی مسنوی جو ہے وہ مسنوی زہرے عشق ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلے سوال ہے ان میں مارکسی تنقید کے علم بردار کون ہے آپشن ایک ہے شمش الرحمان فاروقی آپشن دو ہے واری سلوی آپشن تین ہے سید اہت شام حسین آپشن چار ہے آل احمد سرور جواب ہو جائے گا کہ مارکسی تنقید کی علم بردار جو ہے وہ سید اہت شام حسین ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلے سوال ہے محمد حسن کا کون سا ڈراما امرجنسی پر مبنی ہے آپشن ایک ہے زہاق آپشن دو ہے مور پنکھی آپشن تین ہے کوہرے کا چاند آپشن چار ہے محل سرہ جواب ہو جائے گا محمد حسن کا ڈراما جو کی امرجنسی پر مبنی ہے وہ ڈراما زہاق ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے شیر ہے میری نوائے شوق سے شورِ حریمِ ذات میں غلغلاہائِ علامہ بدقدہِ صفات میں یہ شیر اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے آپشن ایک ہے بانگے درہ آپشن دو ہے بالِ جبریل آپشن تین ہے ارمغانِ حجاز آپشن چار ہے ضربِ قلیم جواب ہو جائے گا یہ شیر اللہ میں اقبال کے مجموعہ کلام جو کی ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے بالِ جبریل اس میں شامل ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اللہ میں اقبال کے کل چار مجموعہ کلام ہے جو ترتیب وارڈیو ہے سب سے پہلا ہے پانگے درہ دوسرا ہے بالِ جبریل تیسرا ہے ارمغانِ حجاز اور چوتھا ہے ضربِ قلیم اگلی سوال ہے اندر سبھا کا سال تصنیف کیا ہے آپشن ایک ہے اٹھارہ سو پچاس آپشن دو ہے اٹھارہ سو باون آپشن تین ہے اٹھارہ سو چونگن آپشن چار ہے اٹھارہ سو پشمن جواب ہو جائے گا اندر سبھا کا سال تصنیف جو ہے وہ اٹھارہ سو باون ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے نظم کی بنیادی خصوصیت کیا ہے آپشن ایک ہے انتشار خیال آپشن دو ہے تسلسل خیال آپشن تین ہے ابتدال ابتدال خیال آپشن چار ہے اختصار خیال جواب ہو جائے گا نظم کی بنیادی خصوصیت جو ہے وہ تسلسل خیال ہے یعنی نظم میں نظم میں کوئی ایک ہی خیال مسلسل اور مربوط ہوتا ہے جو ابتدال سے لے کر آخر تک وہی خیال ہوتا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے انگریزی نقاد آئی اے ریچارڈسن نے کس نوعیت کی تنقید پیش کی ہے آپشن ایک ہے سماجی آپشن دو ہے نفسی آتی آپشن تین ہے اسلوبی آتی آپشن چار ہے عملی تنقید جواب ہو جائے گا نقاد انگریزی نقاد آئیے ریچارڈسن نے عملی تنقید پیش کی ہے درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلی سوال ہے انیسو دبیر نے کس حیات میں مرسیہ لکھے آپشن ایک ہے مربع آپشن دو ہے مسلس آپشن تین ہے مسدس آپشن چار ہے مصمت جواب ہو جائے گا انیسو دبیر نے مسدس کی حیات میں مرسیہ لکھے ہیں درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا جوابreador اگلی سوال ہے زیل میں غالب کو کونسا خطاب ملا تھا آپشن ایک ہے نجم الدولہ امیر الملک آپشن دو ہے نجم الدولہ دبیر الملک آپشن تین ہے سمسامد دولہ ضمیر الملک آپشن چار ہے اعتماد الدولہ کبیر الملک جواب ہو جائے گا غالب کو جو خطاب ملا تھا وہ نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب ملا تھا درست جواب اپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے دکنی زبان نے کس مقامی زبان کی اثرات قبول کیے اپشن ایک ہے تامل اپشن دو ہے گجری اپشن تین ہے کوکنی اپشن چار ہے کنڑی جواب ہو جائے گا دکنی زبان نے جس مقامی زبان کی اثرات قبول کیے وہ زبان گجری ہے درست جواب اپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے قصیدے کا کون سا جز ہے جو غزل کی سب صورت میں رونما ہوا ہے اپشن ایک ہے گریز اپشن دو ہے تشبیب اپشن تین ہے مدہ اپشن چار ہے دو جواب ہو جائے گا قصیدے کا جز جو غزل کی سب صورت میں رونما ہوا ہے وہ تشبیب ہے درست جواب اپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال غالب کی حیات میں خطوط غالب کس نام سے شائع ہوا اپشن ایک ہے اوڈے ہندی اپشن دو ہے اردو مولا اپشن تین ہے مکاتیب غالب اپشن چار ہے خطوط غالب جواب ہو جائے گا غالب کی حیات میں خطوط غالب جو ہے وہ اوڈے ہندی کے نام سے شائع ہوا درست جواب اپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس شائع نے مرد مومن کا ایک مخصوص تصور پیش کیا ہے اپشن ایک ہے اللہ میں اقبال اپشن دو ہے اخترالیمان اپشن تین ہے جمیل مظہری اپشن چار ہے سرور جہانبادی جواب ہو جائے گا شائع اللہ میں اقبال نے مرد مومن کا ایک مخصوص تصور پیش کیا ہے درست جواب اپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے شائعی کے لئے کس نے سادگی اصلیت اور جوش کا لازمی قرار دیا ہے اپشن ایک ہے مولانا حالی اپشن دو ہے اللہ میں شبلی نمانی اپشن دو ہے عبدالحق اپشن چار ہے امداد امام اصر جواب ہو جائے گا شائعی کے لئے سادگی اصلیت اور جوش کو لازمی قرار دینے والے مولانا الطاف حسین حالی ہے درست جواب اپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے کافیہ فی نفسہ شیر کے لئے ضروری نہیں ہے یہ کال کس کتاب سے ماخوز ہے اپشن ایک ہے موازنہ نیستو دبیر اپشن دو ہے مقدمہ شیر و شائری اپشن تین ہے آبی حیات اپشن چار ہے کشف الحقائق جواب ہو جائے گا یہ یہ کال جو ہے یعنی کافیہ فی نفسہ شیر کے لئے ضروری نہیں ہے یہ کال مقدمہ شیر و شائری سے ماخوز ہے مقدمہ شیر و شائری جو کی مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے درست جواب اپشن نمبر دو ہو جائے گا اس کے علاوہ موازنہ نیستو دبیر جو ہے یہ اللہ میں شبلی نمانی کی ہے اس کے علاوہ آبی حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی اور کاشف الحقائق جو ہے یہ امداد امام اثر کی ہے اگلے سوال ہے خوجی کا کردار کس نے تخلیق کیا آپشن ایک ہے رتنہ سترشار آپشن دو ہے عبدالحلیم شرر آپشن تین ہے رجب علی بیک سرور آپشن چار ہے پریمچن جواب ہو جائے گا خوجی کا کردار رتنہ سترشار نے تخلیق کیا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا خوجی کا کردار جو ہے یہ فسان آزاد میں ہے اگلا سوال ہے علم اقبال کی ابتدائی ذہنی تشکیل میں کس کا اہم کردار ہے آپشن ایک ہے علی حسن آپشن دو ہے محمد حسن آپشن تین ہے میر حسن آپشن چار ہے میر حسن جواب ہو جائے گا علم اقبال کی ابتدائی ذہنی تشکیل میں اہم کردار میر حسن کا ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے ولی پہلی بار دہلی کب پہنچے آپشن ایک ہے سترہ سو میں آپشن دو ہے سترہ سو ایک میں آپشن تین ہے سترہ سو چار میں آپشن چار ہے سترہ سو نو میں جواب ہو جائے گا ولی پہلی مرتبہ دہلی سترہ سو میں پہنچے تھے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے کس عدبی تحریک یا رجحان پر وجودیت کے زیادہ اثرات ہیں آپشن ایک ہے ترقی پسندی آپشن دو ہے رومانیت آپشن تین ہے جدیدیت آپشن چار ہے کلاسیکیت جواب ہے عدبی تحریک یا رجحان پر وجودیت کے جو زیادہ اثرات ہیں وہ تحریک جدیدیت کی تحریک ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کہ یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کسی کے لئے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارامت ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں بہت شکریہ